موسیقی آپ گریہستہ ہوگ یا برہمچاری یا سنیاسی آپ کا کرتویہ بنتا ہے کیا کہ آپ ہری نام کو ضرور فکار کرو اور یہ ہری نام کہاں سے آ رہا ہے بھگوان کے دیب دھام سے آ رہا ہے اور یہ ہری نام ہے اس کے لئے کا کرتا ہے پھر آگے وہ کہتے ہیں بھگوان گیتہ میں یگیت دانہ تپسیہ دان بہت ایک سماج میں ہم دان دیتے ہیں سکول بنانے کے لئے کوئی بہت ایک کاریہ کے لئے ہم یہ نہیں کہہ رہے وہ دان مت دو پر سب سے اچھا دان کیا ہے یہ گیان کا دعا ہے اسی لئے آپ سب جنہوں نے گرانتوں کے وطن میں سیوگ دیا آپ نے سب سے اچھا دان دیا اس سماج کو یہ دیبیہ گیان جس کے دورا وہ سکھی بن سکتے ہیں پھر تپسیہ تپسیہ کا عرض ہے کہ ان کاریوں کا تیاغ ہو جو کی پرتکول ہے جیون کے لقش کو پرات کرنے کے لئے اور ہم سوچتے ہیں کئی بار تپسیہ کے بینا جیونہ دھورا مانا جائے گا پھر جب ہم تپسیہ کرتے ہیں بھگوان کی خوشی کے لئے تو اس کے بدلے میں ہمیں ہمیں اصلی آنند پرابت ہوتا ہے تو تپسیہ ہے پاپک کاریوں سے بڑھے بچنا جیسے کی ہم لوگوں سے نبیدن کرتے ہیں ماہ سننم اچھی مت کھاؤ آج کل ایسی ستھیتی ہو گئی ہے بھارت میں کونے کونے میں مکڈانلز کھل گئے ہیں کونے کونے میں ڈومنو پیزا یہ سب کھل گئے ہیں اور کونے کونے میں انڈے بک رہے ہیں ایک سمیہ تھا کہ تیت کے ستھانوں میں انڈے بیچنے کا عدی کار نہیں تھا اب تیت کے ستھانوں میں بھی انڈے بیچنے لوگوں نے شروع کر دیا ہے ہمیں یاد ہے ہم دس سال پہلے کروشیتر میں جاتے تھے کوئی انڈا نہیں دیکھتا تھا وہاں آج آؤ کونے کونے میں آپ کو انڈے کی دکان دیکھتی ہے کسی نے کہا ہائی کورٹ کا ججمنٹ تھا اب لوگوں کو نہیں روک سکتے ان سویدہوں سے تو بھارت کے کارے اگر آپ تپسیہ کارت یہ نہیں کہا آپ کھاؤ نہیں پھیو نہیں ہسو نہیں کھانا ہے تو کیا کھاؤ کرشنا پرشاد آج میں آگ بار میں پڑھ رہا تھا پلین میں کہ انگلند میں ایک نائی سٹڈی ہوئی ہے وہ سٹڈی کا نرنہ یہ تھا کہ ویجیٹرین ڈائیٹ is far healthier than میٹ ڈائیٹ اور یہ سٹڈی کوئی ہاری کرشنا والوں نے نہیں کی تھی یہ سٹڈی کی تھی انگلند کے ریسرچ لوگوں نے آج کے ٹائم دفینے میں آیا کہ انہوں نے کہا کہ ویجیٹرین ڈائیٹ is far more healthy تو یہ بات تو لوگوں کب سے پتا ہے پر آج میٹ ڈسٹی کا پروپگرنڈ اتنا ہے کہ وہ لوگوں تک یہ سوچنا پہنچنے نہیں دیتے تو کھانا ہے تو کیا کھاؤ کرشنا پرشاد کھاؤ گیتا میں بھگوان کہتے ہیں پترم پسپرم فلان تویم بھگوان کہتے ہیں کیا کھانا کیا نہیں بھگوان گیتا میں یہ بھی کہتے ہیں جو کھانا ہے پہلے مجھے ارپن کرو بھوگ لگاؤ پھر کھاؤ اور بھوگ لگائے مینا کھاؤ گے تو کیا کھا رہے ہو باب کھا رہا اور بھوگ لگا کر کھاؤ گے تو کیا کھا رہے ہو کھرشنا پرشاد پرشاد کھانے سے اشد من اندریاں شد بن جاتی ہیں تو یہ ہے ایک تپسیا کھاؤ پھر کھرشنا پرشاد کھاؤ کھانا ہے تو کھاؤ پھر کرو جیسے 31 دسمبر کو سب لوگ گئے تھے بڑے بڑے ہوتلوں میں نیا سال کی سواگت کے لئے ہے کی نہیں سنا جاتا ہے کہ بمبی دیلی میں کئی بڑے ہوتل تھے جن میں ایک لاکھ روپے کا ایک ٹیبل تھا دو آدمیوں کا پتنی پتنی کا کھانے کے لئے اور ناچنے کے لئے اور میوزک سننے کے لئے ایک لاکھ روپے ان یکتے کے پاس جاؤ اور بھائیوان کے لئے بھیگ مانگنے جاؤ تو آپ کو دو سوپے دیں گے مشکل سے اور نیا سال کی سواگت کے لئے اور سارے ہوتل دو ہفتے پہلے بک ہو گئے تھے دو ہفتے کے بعد انہیں ہوتلوں میں بلیک مارکر میں ٹکٹ مل رہی تھی تو لوگ جا رہے تھے بینڈ سننا نیا سال اس واتر نورا نے آدم کیا نیا سال آتا ہے ہمیں ایک دوستے کو کہتے ہیں ہیپی نہیں ہوئی ہے ہاں نیا سال مبارک ہو ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم ہستے ہوئے نیا سال شروع کریں گے اگر ہجاروں لوگ ہمیں کہیں گے نیا سال مبارک تو سارا سال ہم خوشی میں بتائیں گے کیا یہ واسطتہ ہے پچھلے سال دوہ جار پانچ میں بھی سمجھے آپ کا بولا تھا ہیپی نیوئیر پرانت میں آپ دیکھو آپ کتنے خوش تھے کتنا دکھ تھا اور آپ دیکھو کہ حالانکہ پچاسوں لوگ نے کہا پر وہی کش وہی پیڑا وہی بڑا پا تو ہم سوچتے ہیں اگر ہم نیا سال شروع کریں گے یہ ہے کریشٹن ہی ہوئے ہمارا طرح سے کوئی خاص سممند بھی نہیں پر آج ان کا پروپکنہ اتنا تیج ہے کہ پورا وشوی سے نیا سال مانتا ہے خیر مان لو نیا سال بھی ہے تو اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم بینڈ اورکیشٹر کے ساتھ شروع کریں گے نیا سال تو سارا سال ہستے نہیں گے پر جن کی ادھیان مکتہ میں روچی ہے انہوں نے اس کون کے کاریٹر میں بھاگے لیا اس کون کے لگ بھاگ ہر کے اندر میں جس نے مرکتہ اس کو ایک بڑا وشعال کارکرم کیا جاتا ہے جس میں ہزاروں لوگ آتے ہیں کرتن میں بھاگے لیتے ہیں اپدیش سنتے ہیں یہ سنتے کی نیا سال کیسے ہمیں بتانا چاہیے بھاگوان کے شرنگات ہوتے ہوئے تو یہ نہیں ہے کہ ادھیانتیک جیون میں اگر آپ جڑو گے تو آپ ہسو گے نہیں یا ناچو گے نہیں یا اچھا بھوجہ نہیں کھاؤ گے کرشنا بھوجہ نہ کرشنا پرشاہت کے دوارا لاکھوں لوگ سارے وشعہ میں آکرشت ہوئے ہیں بھاگوان شکریشن کے سندیش کے پرتی تو پر انتر یہ ہے بھودک جیون ہے پھاپ کا جیون ادھیانتیک جیون ہے اسنی سکھ کا جیون بھاگوان کی سکشہ کے ادھار پر تو بھاگوان کہتے ہیں تین چیزوں کو ماتھیا کو یگیا دانا اور تپرسیا تو کئی بار لوگ پوچھتے ہیں کہ تپرسیا کے پالن کے شکتی کہاں سے آئے گی آپ جب لوگوں کو کہو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو یہ نہیں کرو تو لوگ ڈر جاتے کہتے ہیں بھائی شکتی کہاں سے آئے گی تو یہ شکتی آتی ہے بھاگوان کے دیوناموں کے اچھاڑن سے جب آپ ہرے نام کا کھرتن آرم کرتے ہو جب مالا آرم کرتے ہو تو اس کے دوارہ آپ کو شکتی آتی ہے جیسے آج آج کی صبح میں دیکھ رہے ہو چار پانچ بھی دیشی بھاگوی ہیں یہ الگ الگ دیشوں سے رجشہ سے روئی شہ سے الگ الگ دیشوں سے ان دیشوں میں کھرشن بھاگوان کا گیا نام پہنچا ہے لگتی بھراندہ سوامی پراپا جی کے پریاست کے پشچار چالیس سال پہلے اس سے پہلے تو کبھی کسی نے کھرشن کا نام سنا بھی نہیں تھا تو یہ بھی اکتھی بچپن سے پلے تھے پاپ کے واتران میں پر آج وہ اچھے کوڑی کے برامن بن گئے ہیں کیسے ہاری نام کے بھل پر ایک سمیں ہمارے گرو جی یاترہ کر رہے تھے تو کسی نے ان سے پوچھا سووے جی آپ کو چمت کار کر سکتے ہو کیونکہ آج ہمارا یہ بھاو رہتا ہے کہ اگر آپ ادھی آدمی کو عادی بھی اکتی ہو سادو ہو تو کچھ چمت کار کرو گے اور کئی سادو مہاتمہ چمت کار کر کے ہی لوگوں کو آکشت کرتے ہیں بھاکوان کا سندیش نہیں دیتے کھلی چمت کار کرتے رہتے ہیں تو انہوں نے پوچھا سوامی جی سے سوامی جی آپ کو چمت کار کر سکتے ہو سوامی جی نے کہا نہیں ایک چمت کار تو میں جادو تو نہیں کر سکتا پھر ایک جادو میں نے کیا ہے انہوں نے کہا کیا 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 سا تھی انہوں نے کہا کہ میں نے ہجاروں ملچوں کو برامن بنا دیا تو جو جو لوگ پاپ کے کاری میں جڑے تھے بچپن سے آج انہوں نے شد برامن بنا دیا برامن کا یہ ارت نہیں کہ ہم برامن کل میں جنم لیا ہے یہ ہمارا دو پیسے کا جنم ہوئے ہمیں آدھر دو برامن کے گن ہونے چاہیے برامنوں کے گنوں کا ورنن ہے شریمات بھاگبت گیتہ میں تو پھر اپا جی نے بھکتی گیتہ کی سکشہ کے دوالا ہجاروں بیاکتی جو پاپ کے کاری میں جڑے تھے آج انہوں نے شد برامن بنا دیا جیسے کی آپ کے بھکت یہ پچھلے مہینے گرنطوں کو بات رہے تھے یہاں تھنڈی روز جیسے دیش میں جان کی دیسمبر کے موسم میں ادھیک تھنڈ ہے آہاں مائنس بیس ٹیمپریچر اس ٹیمپریچر میں بھی ہمارے بھاگ سبح سے رات تک جا رہے تھے سڑکوں میں گرنطوں کو باتنے کے لئے یہ کوئی احسان کام نہیں ہے پر یہ شکتی کان سے آتی ہے یہ دلد بھاو کان سے آتا ہے یہ سب آیا ہے ہری نام کے اچارے موسیقی شنیا سپرا شوکا دکا جے گوچی بھے نچاو 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 پربو نچاو سی ماتے بھاکتی بے ڈانٹنام تے بے سر تک کرو بھاکتی بے ڈانٹنام تے بے سر تک کرو موسیقا